بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بروقت موصول ہو سکے ناظرین گرامی اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے بات کریں گے جو یہ نیکسٹ مردم شماری ہونے جا رہی ہے پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس تو اس حوالے سے آپ سے کچھ ضروری جو ہے نا وہ باتیں کرنی ہیں امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو ناظرین گرامی حکومت پاکستان نے اس سال دوہزار بائیس کے دوران ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے یہ مردم شماری اور خانہ شماری یعنی پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس آئندہ بجٹ کے بعد ستمبر اکتوبر میں غالباً منعقد ہوگی اس سے پہلے دوہزار سولہ میں بھی مردم شماری ہو چکی ہے جس پر صوبوں کو خصوصاً صوبہ سندھ کو اور شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کو کچھ تحفظات تھے جس کا وہ کئی مرتبہ اپنی پریس کانفرنسز میں اور اسمبلیز میں بھی اظہار کر چکے ہیں لہذا حکومت نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس سال دوہزار بائیس میں مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے جو ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ڈیجیٹل بنیاد پر اور جدید سائنسی بنیادوں پر کی جائے گی اور یہ ڈیوائسز اس میں استعمال ہوں گی جس پر تمام ڈیٹا جو ہے نا وہ محفوظ کیا جا سکے گا مردم شماری جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک آئینی ضرورت ہے اور آئین کے تحت ہر سال ہر دس سال بعد مردم شماری کرانا لازمی ہے پاکستان میں اس وقت تک یعنی چھے مردم شماری جو ہے نا وہ منعقد ہو چکی ہیں سب سے پہلے انیس سو اکاون میں منعقد ہوئی پھر انیس سو اکسٹھ میں اور پھر انیس سو بہتر میں انیس سو اکتر میں چونکہ بنگلہ دیش کی الہدگی کے بعد انیس سو بہتر میں پھر جا کر مردم شماری منعقد ہوئی تھی مغربی پاکستان کی جو کہ پاکستان بن چکا تھا انیس سو بہتر کے بعد انیس سو اکاسی اور تقریباً سترہ سال کے وقفے کے بعد چکے انیس سو اکانوے میں ہونی چاہیئے تھی لیکن سترہ سال کے وقفے کے بعد تقریباً انیس سو اٹھانوے میں نواز شریف کے دور حکومت میں یہ مردم شماری پانچویں منعقد کی گئی تھی اور پھر تقریباً اتنے ہی عرصے کے بعد سولہ ستارہ اٹھارہ سال کے بعد دوہزار سولہ سترہ میں چھٹی مردم شماری جو ہے نا یہ پھر نواز شریف کے دور حکومت میں منعقد کی گئی جس پر کافی سیاسی جماعتوں کو اور لسانی گروپس کو جو ہے نا وہ تحفظات تھے جس کی وجہ سے اب پی ٹی آئی کی گورنمنڈ نے جدید سائنسی بنیادوں پر ڈیجیٹل مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس سال دوہزار بائیس میں جو کہ ستمبر دوہزار بائیس میں تک شروع ہوگی جو کہ پاکستان کی ساتویں مردم شماری ہوگی جس کے لیے سٹاف کی تیناتی کا جو ہے مرحلہ وہ شروع ہونے والا ہے اور اس فیلڈ سٹاف جو یہ کام کرے گا مردم شماری کے لیے اس میں تین کیٹیگریز ہوں گی پہلی کیٹیگری میں چارج سپرٹینڈنٹس ہوں گے چارج سپرٹینڈنٹس جو ہیں یہ ان محکموں کے آفیسرز گریڈ سکسٹین جو سیونٹین کے لگائے جائیں گی جن کی فیلڈ میں ڈیوٹیز ہوتی ہیں مثلا محکمہ تعلیم سے اسسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز اے ای ایوز اور محکمہ مال سے نائب تحصیل دار اور اسسسٹنٹ مختیار کارسو بس ان میں ہوتے ہیں قانون گو گرداور سہبان یہ لوگ رورر ایلیاز کے لیے چارج سپرٹینڈٹس لگائے جائیں گے جبکہ شہری علاقوں میں ہیڈ ماسٹرز اور سینئر ٹیچرز جو کہ میٹروپولیٹن میوسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اور میوسپل کارپوریشن اور میوسپل کمیٹی کے سکولوں میں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ آئی ٹی کا نالج رکھتے ہوں آئی ٹی کے بارے میں جانتے ہوں اور ڈیجیٹل ڈیوائسز جو ٹیبلٹ ان کو دی جائے گی اس کو یہ بہ آسانی آفریٹ کر سکے دوسری کٹیگری میں ہوں گے سرکل سپروائزرز سرکل سپروائزرز جو ہے نا یہ سکیل نمبر نو دس سے لے کر سولہ تک کے ملازمین میں سے لگائے جائیں گے جن میں پٹواری بھی ہو سکتے ہیں پرائمری اور میڈل سکولوں کے ہیڈ ماسٹرز ہو سکتے ہیں یونین کانسلز کے سیکریٹریز یہ تمام لوگ جو ہے نا دہی علاقوں میں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں گے سنسس کے دورہ جبکہ شہری علاقوں میں میٹرپولیٹن کارپوریشن میوسپل کارپوریشن اور میوسپل کمیٹی کے اہلکاران جو ہے نا وہ یہ بطور سرکل سپروائزر لگائے جائیں گے ہر سپروائزر کے ماتحت پانچ سے سات یا آٹھ انیوموریٹرز یعنی شمارکن اندگان ہوں گے اور ہر سرکل میں سات آٹھ بلاکس ہوں گے ان لوگوں کے لئے بھی ضروری ہوگا کہ یہ آئی ٹی کے بارے میں جانتے ہوں یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ان کو دی جائیں گی ان کو یہ بہ آسان ہی اپریٹ کر سکیں گے اور غالباً اس کے لئے ان کو لازمی طور پر ٹریننگ بھی دی جائے گی اور تائیناتی کے بعد ٹریننگ کا مرحلہ جو ہے نا وہ اگلا شروع ہوگا اور ٹریننگ کے بعد پھر مردم شماری جو ہے نا آپریشنل ہو جائے گی تو آخری کٹیگری میں ہیں انیومریٹرز یعنی شمار کن اندگان جو کہ اس مردم شماری کے دوران سب سے اہم اور قلیدی جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے انیومریٹرز یا شمار کن اندگان سابقا پریکٹس کی طرح میڈل سکول اور پرائمری سکول اور ہائی سکولوں کے ٹیچرز لگائے جائیں گے لوکر گورنمنٹ کے اہلکاران ہوں گے اس میں محکمہ صحت کے محکمہ ذرات کے فیلڈ اسسٹنس جو ہیں یہ ڈیوٹی بطور انیومریٹرز جو ہے نا یہ سر انجام دیں گے رورل ایریاز میں جبکہ شہری علاقوں میں مختلف سرکاری محکموں کے اہلکاران ہوں گے میٹروپلٹن کارپوریشن اور منسپل کارپوریشن منسپل کمیٹی ان کے جو ملازمین ہوں گے ان کو بطور انیومریٹر یا شمار کن اندگان جو ہے نا لگایا جائے گا انیومریٹر کے لیے لازمی ہوگا کہ یہ آئی ٹی کا نالج رکھتے ہوں آئی ٹی کے بارے میں جانتے ہوں اور جو ان کو ڈیجیٹل ڈیوائس دی جائے گی ٹیبلٹ جو ہوگی غالباً اس کو وہ بہ آسانی جو ہے نا آپریٹ کر سکے اس کے بارے میں جانتے ہوں یہ اور پچھلی اگر محافظے کی بات کی جائے تو اس مردم شماری میں بھی پچھلی مردم شماری کی نسبت زیادہ جو ہے نا ایک ہینڈسم اور ریزنیبل اماؤنٹ بطور محافظہ جو ہے نا وہ ادا کی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے اس سٹاف کو فیلڈ سٹاف کو مردم شماری کے فیلڈ سٹاف کو اور اگر آپ اس سلسلہ میں دلچسپی رکھتے ہوں کہ آپ جو ہے نا اس میں ڈیوٹی کوئی نہ کوئی دیں اپنے عدے کے حساب سے تو آپ اپنے محکمے سے رابطہ رکھیں تاکہ آپ کا نام جو ہے نا وہ لسٹ میں شامل کیا جا سکے اور آپ اس قومی فریضے کی ادائیگی میں اپنا حصہ جو ہے نا وہ ڈال سکے